اللہ بھائے لگوں تو کیسے ہیں آپ لوگ آپ سبھی کیلئے بتا دیرا چاہتے ہیں کہ کینگو کا فائنل ٹیلر آیا ہے بھائے لگوں تو ٹیلر کا ریویو کر لیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو کچھ چیزیں بتا دیتے ہیں مووی کے بارے میں ساتھ ساتھ میں آپ کو بتائیں گے کہ مووی ریلیچ کب ہونے والی ہے اور کیسے آپ اس مووی کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو جہاں بھائے لگوں آپ شروع کر دیتے ہیں ٹیلر ریویو کی دو ہائے لگوں مووی کی سٹوری اس پرکار سے ہونے والی ہے یہاں پہ آپ کو دو چرموں کا رول دکھا جائے گا یعنی کی پندرہ سو سالوں پہلے کا رول یہاں پہ دکھا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ میں پندرہ سو سالوں پہلے ایک کینگو نام کا راجہ تھا جو اپنے پرجہ پرتیچار ہونے سے بچاتا تھا الگ الگ راجہوں کے مادنم سے ٹھیک ہے لڑائے وغیرہ ہوتی رہتی تھی سمودری جہاں جو میں اور اس پرکار سے آدھی واسی طرح کے کپڑے پہنتے تھے اور اسی کا پندرہ جنم ہوا تھا پندرہ سو سالوں پہلے میں جو ابھی پرجہ انٹائیم میں جن پہ اتیچار ہوتے ہیں وہ ان کو بچائے گا اپنا ٹھیک ہے سوریا اس کے ساتھ ساتھ میں بھو بی دیول یہاں پہ اپنے کام کرنے والا ہے ایکٹنگ کرنے والا ہے ویلن کی اور یہاں پہ سوریا رہنے والا اپنا ایکٹر اس کے ساتھ میں ایک خوبصورت ایکٹر نے بھی آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملنے والی ہے تو یہ تو ہوگی مووی کی سٹوری کا کچھ ہائی لائٹ ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں اپن ٹیلر ریویو کے بارے میں ٹیلر آپ کو جو بتایا گیا ہے اس کے اندر آپ کو ایکچن اور ڈراما ہی بتایا گیا ہے اور اس پوری مووی کے اندر آپ کو ایکچن ڈراما اور تھوڑا بہت رومانس بھی دیکھنے کو ملے گا یعنی یہ سٹوری آپ کو کچھ اس پرکار سے رہنے والی ہو اس پرکار سے اس میں ایکچن ڈراما رہنے والا ہے اب بات کریں گے آپ اس مووی کو کب دیکھنے والے ہو تو چودہ نومبر کو یہ مووی سبھی سینما گروہ میں ریلیج ہونے والی ہے اس کے ساتھ میں آپ اگر اس مووی کو اسی دن سیم دے دیکھنا چاہتے ہو تو چینل کو سلسلائب کر لو کیونکہ جیسے مووی کا ریویو ہم کریں گے اس کے ساتھ میں آپ کو ڈاؤنلوڈ لنک بھی پروائیڈ کر دیں گے تو آپ چینل کو سلسلائب کر لو مووی ڈیویو کے ساتھ میں ہم آپ کو چینل کا سوری ڈاؤنلوڈ لنک بھی پروائیڈ کریں گے تو سلسلائب کرنا بلکل نہیں بولے بھائے لوگوں تو آگے بعد کر لیتے ہیں کہ مووی کی کوشٹنگ کتنی رہنے والی ہے تو ساڑھے تین سو کروڑ روپے کے بجل سے فلم بنائے جائے گی سوری بن چکی ہے اور اب بات آتی ہے بھائے لوگوں کہ یہ مووی کتنا پیسہ کما سکتی ہے جیہاں بھائے لوگوں اب آپ سب کو بتا ہی ہوگا کہ ساؤس کے مووی جب بھی ریلیج ہوتی ہے بہت اچھا کام کر جاتی ہے کیونکہ آپ ایکسن ڈراما سٹوری سب کچھ اچھے سے پلے پڑتا ہے تو جب اچھے سے پلے پڑتا ہے تو مووی چلتی ہی ہے اور اپنا بجل تو نکال ہی لیتی ہے تو ساڑھتین سو کروڑ روپے کے بجل سے بنی فلم کیا اپنا بجل نکال پائے گی کمنٹ جرور کریں آپ کی رائے کیا ہونے والی ہے ساتھ ساتھ میں آپ کو اس چیز کا جواب بھی مل جائے گا کچھ ہی دنوں کے اندر جہاں پائے لگو جیسے دیٹرس میں مووی آئے گی آپ کو اس چیز کا جواب مل جائے گا چلو اب اپن بات کر لیتے ہیں کہ مووی کے اندر کچھ ایسی خاص چیزیں کیا ہونے والی ہے سب سے پہلے اپن کوالیٹی کے بارے بات کریں گے تو کوالیٹی اس مووی کی بہت اچھے تگڑے لیول پر ہونے والی ہے کیونکہ الگ الگ جگہ کا سینیاں پر سوٹ کیا گیا ہے اور یہ چیز بہت اچھے لیول پر پیسہ خرچ کرنے والی ہوتی ہے تو مووی نے پیسہ خرچ کیا ہے تو مووی چلنی چاہیے بھائی لوگوں ٹھیک ہے تو کون کون اس مووی کو لائک کرے گا یار مووی کو لائک کر دیا کرو کیونکہ مووی لائک کرو گے تب ہی تو مووی چلے گی ٹھیک ہے چلو آگے بات کر لیتے ہیں پھر کیونکہ مووی کی ایکٹنگ کیسی ہے تو مووی کی ایکٹنگ ایک نمبر ہے جب بھی مووی بنتی ہے ایک نمبر ایکٹنگ آپے بن جاتی ہے ٹھیک ہے سوریا کی جب بھی فلم آئی ہے نا سوریا نے آپ اس مووی کے اندر پانچ رول لیمائے ہیں اور پانچوں رولوں کے اندر اس نے چلو ڈراما کیا ہے ایکٹنگ کی ہے ایک نمبر ایکٹنگ کی ہے اور آنے والی اس مووی کے اندر آپ کو تھیٹرس کے اندر آپ کو بھاری بھیر امرنے والی ہے کیونکہ چودہ نومبر تک کی کوئی بھی مووی آپ یہاں پر کوئی ریلیج نہیں ہو رہی ہے اور ساؤت کی موویز جب بھی آتی ہے یہ تمیل باسا کی مووی ہے اور سبھی اندر باساوں کے اندر یہ مووی ریلیج کی جائے گی ورلڈ وائٹ سنیما گروہ کے اندر تو جب اتنے تکڑے لیول پر یہ مووی ریلیج ہو رہی ہے تو اچھا خاصا بجٹ بھی اس کا رہنے والا ہے یعنی کہ اس کی کمائی بھی اچھی رہنے والی ہے تو آپ کے ساب سے پہلی اوپننگ یہ کیا کر سکتی ہے پسٹ اوپننگ لگ بگ لگ بھا ہمارے ساب سے پندرہ کروڑ تک کی اوپننگ اس کی ہو سکتی ہے یا پھر سات آٹھ کروڑ میں یہ نپڑ سکتی ہے تو آپ کے ساب سے اس کی اوپننگ کیا رہے گی یہ دیورا مووی کی اوپننگ کتنے تھی اگر آپ کو یہ چیزیں جان نہیں ہے تو آپ ہمارے چینل پر ویڈیو ہے دیورا کا اس کو آپ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اس کا بھی ہم آپ کو سارا کا سارے ریویو کریں گے مووی جیسے ہی ریلیج ہوتی ہے مووی کا ریویو ہم سب سے پہلے کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کو داؤنڈ لنک بھی پروڑ کریں گے اس کے بعد میں آپ کو بوکس اوپس کلیکشن کے بارے میں بھی بتائیں گے تو ڈے بائی ڈے ہر چیز آپ کو اپ ڈیٹ ملتے رہے گی آپ چینل کو سرسرپ کر لیجئے تاکہ آپ کو ہر نیا اپ ڈیٹ سب سے پہلے مل سکے ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر